حکومت نے اپوزیشن پر سینٹ میں کیمرہ لگانے کا الزام لگا دیا اسلام آباد میں میڈیا ٹاپ کے دوران وزیر اطلاع شبلی فراس اور سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اپوزیشن کی سازش بے نقاب ہو گئی جس نے کیمرہ لگایا ڈھونڈا بھی اسی نے تھا معاملے کی تحقیقات ہو گئی اور ملوث افراد کو بے نقاب کیا جائے گا وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینٹرز کو ممبرز نیشنل اسیمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکے بلیک میل کرنا پیسے کے استعمال کرنا دھونس استعمال کرنا یہ ان کی سیاست کے بنیادی ستون ہیں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی ایک گھناؤنی سازش تشتہ زبام ہوئی اور اس کی خوبصورتی کیا کی تھی یعنی وہ لوگ جو ان اس کام کام میں ماہر ہیں انہوں نے تاثر کیا دیا کہ وہ خود جائے وارداد پر خود ہی پہنچ گئے ادھر سے انہوں نے یہ ڈراما رچھایا ماسٹر یہ ہیں اس قسم کی حرکتوں کے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو بھرتی کیا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون ہے کون وہ لوگ ہیں کون وہ ایجنٹس ہیں جو کہ اس بیلڈنگ میں اور جو پارلیمنٹ کی بیلڈنگ میں ہے جو کہ ان کے پروکسیز ہیں بڑے آئے جیمز پونڈ ڈیرو ڈیرو سیون پہنچ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں اور جس نے ڈھونڈا ہے اس نے لگایا ہے آج جو انہوں نے حرکت کی ہے پوری قوم نے جے کی ہے انہیں شرم آنی چاہیے دیکھیں یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کی تیہ تک جائیں گے ہم تو تیہ تک جائیں گے